جزاک اللہ انتہائی خوبص و انداز میں جناب حضرت علامہ جناب محمد اسد اتاری قادر صبر خوبص و انداز میں اپنی حاضر لگا رہے تھے اسی دوران ہماری بزم میں حضرت علامہ مخدوم پیر ثانی چشتی سرکار تشریف اللہ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرسول قادر صاحب میں خوش وفر گزار ہوں اپنے ان دوستوں کا جن کی توصل سے حضرت علامہ یہاں تشریف لائے اما بلا تخیر ان کا وجدانی و روحانی نورانی بیان کے لیے دعوت ہے خطاب دوں گا جناب حضرت علامہ مخدوم پیر سید ثانی چشتی سرکار کو آپ کی آمد سے پہلے آپ ایک زودہ نعرہ آپ کی ہونے کا ثبوت دیں نعرہ اے تکبیر الحمدللہ اللہ ذی بديع الشموات والارد وشکر للہ اللہ ذی جعل الشمس دیا والقمر نورا احمد محمد صل اللہ علیہ وآلہ مصطفی خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء شدیق ہو اہل الصفا سبحان اللہ فاروق ہو جل اجتبا عثمان ہو این الحیاء سبحان اللہ المرتضی بحر الکرم ادھر شدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے سبحان اللہ ادھر فاروق عظم پر عدالت ناز کرتی ہے سبحان اللہ علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے زہرہ و بدعات و نوری سبتہ و سر و سروری اما و فی منشوری زہرہ و تاہیرہیں تہارت کو ناز ہے زہرہ و عابدہیں عبادت کو ناز ہے زہرہ کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے من ندانم ازو شان فاتیمہ کعبہ من آستان فاتیمہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بِأنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُ الْبَاطِلَةِ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُ الْحَقَّ صدق اللہ مولانا العظیم وَشَدَقَ رَشُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُشَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سلام علیہ وَسَلِيمُوا درود پڑھ لیں گے صلوات و سلام علیہ وَسَلِيمُوا یا رسول اللہ اچھا ایک شفقت فرمائیں چھوٹی سی یہ بچے ذرا بشلی طرف ہو جائیں سیانے نیڑے نیڑے آ جائیں انہیں ادھر سے نہ پیار سے دل بھی نہ دکھے بڑے پیار سے اور سیانے احباب قریب آئیں تاکہ کوئی بات شروع کی جائے ذرا جلدی کر لیں میربانی فرمائیں کیونکہ میں جب نظر اٹھے گی ان کے چیرے دیکھوں گا تو میں نہ کوئی بات نہیں کر سکوں گا جس کی قرآن سے جتنی محبت ہے جلدی سے قریب آ جائیں لاہور والے تو ویسی زندہ دل ہوتے ہیں یہ بڑا اہم ساماکولہ ہے جلدی سے ذرا جلدی سے اللہ عمر دراز کرے صدا اللہ آپ کو سلامت رکھے صدا آباد رہیں اچھے بچے ایک واز سے پیچھے جائیں گے جلدی سے اٹھ کے جانا ہے بیٹا جلدی سے شاباش شاباش بیٹا آپ لوگ جلدی اٹھیں گے بڑے پیارے بچے ہیں شاباش جیتے رہیں عمر دراز ہو کتنی خوبصورت ناتخانی ہو رہی اور قبلہ تاریخ صاحب اتنے شریلے ہیں تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا عشد صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت نازل فرمائے آپ دل کرتا تھا کہ آپ پڑھتے رہیں اور سنتے رہیں لیکن چلیں وعدے کے مطابق میں حاضر ہوا میں نے ارز کیا تھا کہ میں نے یہی سے پشاور نکلنا ہے تو میں سفر لمبا ہی سمجھیں پشاور کا میں نکلوں گا تو ظاہری بات ہے میں شبو آٹھ بجے کے قریب پہنچوں گا وہاں پہ اللہ حضرت کی قبلہ سید بادشاہ تشریف فرما ہے آپ نکابت فرما رہے تھے جو نکابت میں نے نام پڑھا تھا اچھا ان کا نام میں نے جو پڑھا تھا وہ صادات میں سے تھے آج ہی تو میں نے وہ پڑھا ہے اشتہار جو بھی جائے آپ نے اچھا اللہ انہیں بھی سلامت رکھیں چلیں علماء اکرام تشریف فرما ہے اچھا اللہ حضور کا صدقہ آپ صدا آباد رہیں اچھا جی مجھے حضرت نے فون پہ فرمایا کہ جناب ابو بکر صدیق پہ قرآن پڑھنا ہے اور صحابہ اور اہلِ بیت کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے تو میں نے سیدنا ابو بکر صدیق کو پڑھنے کے لیے سورہِ محمد کا انتخاب کیا ہے شانِ ابو بکر پڑھنی ہے تو میں نے جس سورہ کا انتخاب کیا ہے اس صورت کو سورہِ محمد کہتے ہیں ابو بکر کون ہے ابو بکر کی شان کیا ہے مصطفیٰ ہی بتا سکتے ہیں آج ابو بکر کو پڑھنے کے لیے مجھے سورہِ محمد اگر لفظِ محمد پہ غور کیا جائے تو میم حا میم دال چار ہوں تو محمد بنتا ہے اگر آپ جاگ رہے ہیں تو باتوں کی کافی سمجھ جائے گی جی میں پھر عرض کیے دیتا ہوں لفظِ محمد نہ بیٹا گفتگو نہیں کریں گے لفظِ محمد پہ اگر غور کریں گے تو چار ہیں تو محمد ہے اچھا میں لفظِ محمد تھوڑا سا آپ کی بارگاہ میں میں کچھ اور ملفوظات رکھتا ہوں محمد محمد ہے چار سے محمد چار سے ہے چار میم حا اور میم دال محمد پہلا میم ہے پھر حا ہے پھر میم ہے پھر دال ہے یہ واضح جو ہے نا یہ چار حرف ہیں لیکن اگر آپ علماء سے پوچھیں گے تو یہ محمد ہے محمد ایک میم پوشیدہ ہے ایک میم پوشیدہ ہے چار سامنے ایک پردے میں بولو جسے سمجھا رہی ہے اللہ جانے کسے سمجھائی لیکن میں کوشش کروں گا کہ اشارے اشارے سے کچھ نہ کچھ سمجھاتا رہوں پہلا جو میں نے سمجھایا ہے وہ سادہ سا آپ کو بتایا ہے کہ چار ہیں تو محمد ہے میں نے دوسرا جملہ ارض یہ کیا ہے کہ چار اس طرح کے چار ہیں کہ ایک اور بھی چار ہیں وہ چار سامنے ہیں اور ایک میم پردے میں ہے چار سامنے ہوں ایک پردے میں ہوں تو پھر فقل تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفشنا وانفشاکم پھر کبھی کبھی نہ یہ پانچ کا گلدستہ سامنے آئے تو محمد بنتا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے صحابہ کو بھی لینا ہے اور جنابِ آلِ طہار کو بھی ساتھ رکھنا ہے تو دیکھیں میری ایک بات یاد رکھو آلِ طہار کون ہیں صحابہ سے پوچھو صحابہ کون ہیں محمد سے پوچھو میرے دوستو یہ سورہِ محمد ہے چلے میں جلدی سے آیت کی طرف آ جاتا ہوں سورہِ محمد کی آیہ کریمہ جو آیہ مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے ترتیب کے لحاظ سے اس کا تیسرا نمبر ہے ارشاد ہے بشم اللہ الرحمن جی تلاوت شروع کروں جی میں آپ جاگ رہے ہیں جی نین تو نہیں آ رہی ذرا ایک دفعہ مل کے سبان اللہ کہتے ہو تاں کہ میں ذرا اوبزرو کروں کہ آپ کو نین تو نہیں نہ آ رہی کیونکہ میری طبیعت میں تو تھکاوٹ بھی ہے شفر بھی ہے جگراتہ بھی ہے کچھ ڈبل ڈبل چلنا پڑتا ہے مجھے اجلاس جلوس جلسے بھی ہیں پھر یونیورسٹی کے معاملات بھی ہیں تو برل ایسے ہی ہے میرے مرشد نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت کا نمبر تین ہے سورہ محمد فارٹی سیون نمبر سورہ ہے ارشاد ہے ذالکہ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ تَبَعُوا الْبَاطِلَا کافر وہ ہے جو جھوٹ کی اتباع کرتا ہے کافر اتباع کرتا ہے جھوٹ کی کافر کس کی اتباع کرتا ہے لاہور والوں میری طبیعت سے تم آشنا ہو کہ میرے ساتھ ساتھ بولنا پڑے گا ساتھ ساتھ بولنا ہوگا کافر کس کی اتباع کرتا ہے سلامت رہیں جو بندہ قرآن کے ایک حرف کے لئے لبکشائی کرے گا میرا اللہ دس نیکیاں عطا فرمائے گا دس درجے بلند فرمائے گا دس گناہ معاف فرمائے گا کافر کس کی اتباع کرتا ہے سلامت رہیں جی کافر کس کی اتباع کرتا ہے جی کافر اتباع کرتا ہے اتباع لفظ ہے اتباع اتباع اطاعت نہیں اطاعت کچھ اور ہے اتباع کچھ اور ہے کوئی ہے جھوٹ جس کی کافر اتباع کرتا ہے اچھا اطاعت اور اتباع کے اگر میں بحث میں جاؤں گا تو بات پھیل نہ جائے اس لئے میں ڈر بھی رہا ہوں آپ جانتے ہیں علمات شریف فرمائے اطاعت ہوتی ہے قول کی اتباع ہوتی ہے فیل کی اطاعت ہوتی ہے فرمان کی اتباع ہوتا ہے عمل کا اطاعت ہوتی ہے حکم کی اتباع ہوتا ہے فیل کا پتہ چلا کوئی وجود ہے جھوٹ کا جس کی اتباع کافر کرتا ہے میں جلدی سے آگے پڑھتا ہوں وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مومن وہ ہے جو اتباع کرتا ہے سچ کی کافر اتباع کرتا ہے جھوٹ کی مومن اتباع کرتا ہے سچ کی پتہ چلا جھوٹ کا بھی کوئی وجود ہے جو چلتا پھرتا وجود ہے اور کافر اس کی اتباع کرتا ہے سچ کا بھی کوئی وجود ہے کوئی ہے سچا کوئی سچا ہے جس کی اتباہ کرنی ہے سچ بھی کوئی وجود رکھتا ہے سچ کا بھی کوئی وجود ہے سچ حق سچا صدیق صادق سچا کوئی ہے سچا جس کی اتباہ کرنی ہے اچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں جلدی سے قرآن پاک میں سے دو چار سچے نکالوں بھئی ابھی قرآن پاک جلدی سے پڑھنا ہے نا سفر بھی زیادہ ہے اور ٹائم بھی مجھے تھوڑا ہے میں نہیں زیادہ آج پڑھ پاؤں گا آج تھوڑی سی گفتگو کر کے نکل جاؤں گا جی میں دو چار سچے اگر اجازت ہیں تو قرآن سے نکالوں اگر آپ جاد رہے ہیں تو نہیں دیکھیں میری بات سنیں میری طبیعت پھر اس طرح پریشان ہو جائے گی اگر قرآن سے تعلق ہے تو گج کے شبان اللہ کہنا میرے سامنے مولا حکم کر یہ سچا کون ہے اللہ نے قرآن پاک میں سچ کو شامنے رکھا یہ سورہ یونس ہے یہ دس نمبر سورہ ہے اور اس کی بتیس نمبر آیت ہے ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فضالکم اللہ ربکم الحق پہلی تو بات یہ ہے کائنات کا رب سچا ہے بھئی ساری کائنات کا اللہ جی اللہ ابھی بھی بندے چوپ ہیں جی اللہ جی پہلا سچا میں نے آپ کے سامنے رکھا جی اللہ شاہ باج سلامت رہیں جی اللہ کافر اتبا کرتا ہے جھوٹ کی سلامت رہیں کافر اتبا کرتا ہے جھوٹ کی مومن اتبا کرتا ہے سچے کی مومن اتبا کرتا ہے جی سچے کی پہلا سچا کون ہے جی اللہ جی اللہ سچا ہے اللہ سلامت رہیں کیا بات ہے آپ کی لاہور والو جی اللہ جی پھر بولو جی اللہ سچا ہے لو جی پہلا سچا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب میں دوسرا سچا آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ سورہ محمد ہی کی ایک آیت ہے ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا صالحاتی وآمنوا بما نزل على محمد وہوالحق جو قرآن ہم نے محمد پہ اتارا ہے یہ قرآن سچا ہے جی قرآن سچا ہے قرآن جی اللہ سچا ہے جی قرآن ابھی بھی بندے چک بیٹھے ہیں کمال ہیں اتنی آفان گفت بوں میں نے شروع کی ہے جی اللہ سلامت رہے اللہ سچا ہے قرآن سچا ہے کافر اتباہ کرتا ہے کافر اتباہ کرتا ہے جھوٹ کی مومن اتباہ کرتا ہے سچ کی اللہ سچا قرآن سچا اگر آپ اجازت دیں تو مجھے سورہ حشر کی ایک قائد یاد آ رہی ہے بلکہ یہ بات میں پڑھتا ہوں مجھے سورہ تغابن کی ایک قائد یاد آ رہی ہے یہ سورہ تغابن بتا رہی ہے کہ قرآن کیسا سچا ہے آپ استقبال کرو میں تلاوت کروں نہیں ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی مجھے نہیں تسلی ہوئی نا بھائی دیکھیں یہ دیکھیں اللہ کی تسبیح کرنے میں فکر والی بات کونسی ہے گاج کے کہوں زمان اللہ مولا حکم کا سورہ تغابن مولا یہ قرآن کیسا سچا ہے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمن باللہ ایمان لاؤ اللہ پہ ورسول ہی اور اس کے رسول پہ ونور اللہ انزلنا اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا پتا چلا یہ سچا بھی ہے یہ نور بھی ہے ہمیں قانون مل گیا جو سچا ہوتا ہے وہ نور ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے وہ نور ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے وہ نور ہوتا ہے قبلہ میں نے آپ سے کافی ادھار کیے ہوئے ہیں بڑے موضوعات میرے ادھار بھی ہیں یہاں پہ میں ابھی آج پھر نور نہیں پڑھوں گا کبھی آیا تو لفظے نور پہ میں قرآن پڑھوں گا ضرور لیکن اتنی سمجھ آ گئی کہ یہ نور ہے یہ نور ہے یہ نور ہے یہ نور ہے جی یہ نور ہے بھئی یہ نور ہے یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے کوئی مولوی انکار کر کے دکھائے یہ نور نہیں یہ نور ہے جی بھئی قرآن کیا ہے بھئی یہ سچ کیا ہے سارے بولو نا یہ سچا کیا ہے اچھا اگر یہ سچ ہے تو جس پہ یہ سچ چایا ہے نہیں یارا ابھی بھی میں سمجھا نہیں سکا مجھے پتا ہے ابھی بڑی کتائی ہے ابھی میں سمجھا نہیں نہ سکا اچھا چلو سنو اگر یہ نور ہے اگر یہ نور ہے تو سننا میرا جملہ اگر یہ نور ہے تو وہ لا وہ وہ اس نور کے پیچھے نہیں گئے اوے لاہور والو جناب موسیٰ کو تورات لینے کے لیے تور پہ جانا پڑتا تھا جناب موسیٰ کو تور پہ جانا پڑتا تھا جناب عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑتا تھا اگر وہ مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سچا نور مکہ پہنچا ہے اگر وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سچا نور ان کے پیچھے مدینے میں پہنچا ہے اگر وہ غاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سچا نور پیچھے یاروں میں پہنچا ہے اگر وہ یاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سچا نور پیچھے یاروں میں پہنچا ہے اوے نوجوانوں میرے پیاروں میرے صاحبوں جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے اگر یہ نور ہے جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے اگر یہ نور ہے جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے اگر یہ نور ہے تو جس کے دل پہ آ رہا ہے وہ نور نلا نور ہے بولو جسے سمجھا رہی ہے اچھا ایک مہربانی کرو یہ تھنڈا سبحان اللہ اپنے پاس رکھو گھر لے جانا کہیں اور کام آ جائے گا نہیں سنیت کے نظام تو چلتے رہتے ہیں محفل کل پہ سبحان اللہ کام آئے گا محفل دسوں پہ کام آ جائے گا محفل چالیسوں پہ کام آ جائے گا کمال اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اور ایشہ محبوب دے دیا کوئی دنیا سے چلا جائے اس کی یاد میں بیٹھ جاتے ہیں بھئی رات میں گجرہ والا تھا تو میرے ایک بیٹے کی شادی تھی تو شادی پہ اس نے ملاد رکھ لیا واہ ہمارے گھر غمی آ جائے تب بھی محمد کا ذکر کرتے ہیں ہمارے گھر خوش بول لو جسے سمجھا رہی ہے اس کا مطلب ہے جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے اگر یہ نور ہے اچھا یارا مجھے نا مجھے ایک اور آئیت یاد آ رہی ہے اگر آپ کہو تو مجھے پڑھنا ہے اگر آپ اجازت دو شبان اللہ کہو ذرا جلدی سے مجھے اس سچے کو پڑھنا ہے مجھے اس سچے کو پڑھنا ہے ایک اور آئیت مجھے یاد آ رہی ہے یہ سورہ غالبا تغابن ہی کی آئیت ہے ارشاد ہے بشم اللہ جی رک جانا یہ سورہ بنی اسرائیل کی آئیت ہے ارشاد ہے اللہ نے چیلنج کیا سارے جن بھی کٹھے ہو جاؤ اور سارے بندے بھی کٹھے ہو جاؤ ایسا سچا لا کے دکھاؤ لاہور والوں میرا جملہ رایا نہ کرنا اللہ کے اس چیلنج کو بندے برداشت نہیں کر سکے اور نہ لا سکے ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ یا تُو نہ بمس لے ہی جتنا مرضی کے لگا لگو ایسا سچا لا ہی نہیں سکتے لاہور والوں بندے تو ایسا سچا نہیں لا سکتے لاہور والوں بندے تو ایسا سچا لا نہیں سکتے لاہور والوں میں جملہ نہ دینے والا ہوں بندے تو ایسا سچا نہیں لا سکتے تو جس صدیق کو یہ سچا سچا کہے میں ایسا کہاں سے لا سکتے جل بندے تو ایسا سچا نہیں لا سکتے میں پھر ارز کر رہا ہوں بندے تو ایسا اگر آپ کہو تو مجھے ایک اور اعتیاد آ رہی ہے اگر آپ کہو تو مجھے ایک اور اعت یاد آ رہی ہے یہ سورہ اراد کی آیت ہے تیرہ نمبر سورہ ہے اکتیس نمبر آیت ہے تیرہ نمبر سورہ ہے تین اور چار ایک اکتیس نمبر آیت ہے تین اور چار تین اور ایک چار تین اور ایک چار تین اور ایک چار تین اور ایک چار اوہ چار والو اوہ جاگو چار والو اوہ گاج کے بولو یا چار والو مولا حکم اللہ فرمہ سنو یہ کیسا سچا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لوانا قرآنہ سجیرت بہل جبالو اگر یہ سچا پہاڑوں پہ رکھتے پہاڑ چل پڑتے اوہ کلی ماں بہل اردہ اگر یہ سچا زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی اوہ کلی ماں بہل موتا سجیرت بہل جبالو اوہ کتیت بہل اردو اگر یہ سچا زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی اوہ کلی ماں بہل موتا اگر یہ سچا مردے پہ آتا مردہ باتیں کرتا اگر یہ سچا اگر یہ سچا مردے پہ آتا مردہ باتیں کرتا اگر آپ تھکے نہیں تو مجھے ایک اور آیت یاد آ رہی ہے یار مجھے سورہ حشر کی آیت یاد آ رہی ہے ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا حاضل قرآن الا جبل اللہ رائیتہو غاشیم متصدیم من خشیت اللہ اگر سچا پہاڑوں پہ نازل ہوتا پہاڑ پھٹ جاتے اگر قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا پہاڑ پھٹ جاتے پتا چلا یہ جلانتے قرآن ہے کہ جب بھی پتھر پہ آئے پتھر پاڑ جاتا ہے میں کیا کروں جب تک میں اپنے بابے کی بات نہ کروں مجھے تسلی ہی نہیں ہوتی جب بھی قرآن پتھر پہ آئے پتھر پاڑ جاتا ہے چاہے وہ یہ قرآن ہو چاہے یا نہیں قرآن ہو بولا جسے سمجھ آ رہی ہے اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ آئے پہاڑ پاڑ جاتے ہیں یہ تو پہاڑوں پہ نہیں آیا لیکن وہ قرآن تیرا رجب کو آیا پتھر پاڑ گیا بولا جسے سمجھ آ رہی ہے لو انزلنا حاضل قرآن اگر اس سچے کو ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جاتے لاہوروانو سننا اگر سچا پہاڑوں پہ آتا پہاڑ پھٹ جاتے اگر سچا پہاڑ پہ آتا پہاڑ چل پڑتا اگر سچا مردے پہ آتا مردہ باتے کرتا اگر یہ سچا زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی مولا جسے زمین نہیں برداشت کر رہی جسے پہاڑ نہیں برداشت کر رہی جسے مردہ برداشت نہیں کر رہا تو مولا پھر اسے اس نے برداشت کیا جسے پہار نہیں اٹھا سکے محمد کا دل اٹھا گیا اللہ سچا ہے اللہ اللہ قرآن کافر اتباہ کرتا ہے مومن اتباہ کرتا ہے اللہ قرآن دو سچے میں نے پڑھ دیئے ایک اور سچا پڑھنا چاہتا ہوں آپ نہیں سننا چاہتے جی ایک اور سچا میں پڑھنا چاہتا ہوں ایک اور سچا سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہلو نہیں یار میری مردی کے مطابق نہیں بولے لو بیٹا یہ سورہ توبہ یہ نو نمبر سورہ ہے نو پتہ کیسے بنتا ہے دل کے کیلکولیٹر پہ پانچ کو بھی رکھو چار کو بھی رکھو بولو جسے سمجھا رہی ہے دل کے کیلکولیٹر پہ اچھا مجھے ایک بات سنائیں یہ نو نمبر شورت کا نام کیا ہے شاہ باش سلامت رہیں سورہ توبہ پتہ چلا توبہ بھی اس کی قبول ہے جیس کے دل میں پانچ بھی ہے چار بھی ہے ہائے ہائے ابو بکر کا گشتاق ہو توبہ قبول نہیں ہوتی فروع کے عظم سے ویر ہو توبہ قبول نہیں ہوتی عثمان سے ویر ہو توبہ قبول نہیں ہوتی ان تینوں کی محبت دل میں رکھ کے گلے میں علی کی غلامی کا پتہ ڈال توبہ قبول ہو جائے گی بولو جسے سمجھا رہی ہے اچھا جی دو سچے سن لیے آپ نے اللہ قرآن کافر اتباہ کرتا ہے مومن اتباہ کرتا ہے سچ کی لو جی بس ایک اور سنو مجھے اس کے بعد اجازت دے دو یہ سورہ توبہ ہے تیتیس نمبر آیت ہے ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد جو دین لے کے آئے ہیں وہ دین بھی سچا ہے اچھا دین سچا ہے what is دین دین کیا ہے اور دین ہے کیا دین کیا ہے اسلام اسلام کیا ہے دین دین کیا ہے جی اسلام ہم کون ہیں ہمارا مذہب کیا ہے اسلام چھوٹے ہم نظر اٹھے ہیں ایسا لیکن ہم تھوڑے ایسی وڈے ہو گئے ہیں ہم سمجھ لیے دین ہے کی دین اسلام ہے اسلام دین ہے اسلام کیا ہے مذہب ہے مذہب کیا ہے اسلام ہے اسلام کیا ہے دین ہے دین کیا ہے مذہب ہے ہاں ہاں سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے لیکن نہیں کافی اب بڑے ہو گئے ہو مذہب کچھ اور ہے دین کچھ اور ہے مذہب کیا ہے بیٹا جو پڑے لکھے بچے ہیں لکھو اپنے دلوں پہ تین ہوں تو مذہب ہے بس اب میرے پاس ٹائم نہیں کبھی آیا تو یہ باقاعدہ موضوع ہے کہ مذہب کیا ہے اس پہ باقاعدہ بات ہو سکتی ہے لیکن یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے بس تین ہیں تو مذہب ہے وہ تین کیا ہے ایمانیات عبادات رسومات یہ تین ہوں تو بیٹا اسے مذہب کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں مذہب شاباش اسلام کیا ہے اسلام کسے کہتے ہیں چار ہوں تو اسلام ہے چار اگر تین ہیں تو صرف مذہب ہے چار ہے تو اسلام اے بو سنو ہندو مت بھی تو مذہب ہے نا ہندو ازم مذہب ہے جین ازم مذہب ہے کنفیوشیس ازم مذہب ہے سرتشت ازم سرتشت را مذہب ہے جین مت مذہب ہے بدھ مت سلامت رہو یہ مذاہب ہیں عیسائیت کس کی وجہ سے ہا شاباش کس کی وجہ سے آپ چھپ رہیں گے یہ میرا بیٹا ہے جی سید مہین الدین شاہ یہ میرے پاس پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت میں ان سے جواب لے رہا ہوں عیسیٰ کس کی وجہ سے ہے عیسائیت کس کی وجہ سے ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہودیت کیا ہے مذہب ہے کس کی وجہ سے کھلو جو کیوں جی عیسائیت عیسیٰ عین یاسین یا عیسیٰ عیسیٰ سے عیسائیت موشہ موشہ سے موشفیت ہونا چاہیے نہیں پھر سمجھو یہ یہودیت کیا ہے تھوڑا پیچھے آجو وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَحِيمِ ذکر کیجئے کتاب میں سے عِبْرَحِيم کا اِنَّهُ کَانَ سِدِّقَ النَّبِيَّ عِبْرَحِيم میرا صدیق نبی ہے اللہ نے دو بیٹے دیئے عِبْرَحِيم کو وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَائِيل اِنَّهُ کَانَ سَادِقَ الْوَعْدِي وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ اللہ نے اسماعیل دیا اللہ نے اسحاق دیا بھئی دونوں نبی جاگ رہے ہو دونوں نبی اسماعیل کس کے بیٹے ہیں ماں کون ہے حاجرہ سلامت رہیں سلام اللہ علیہ ادھر آجو اسحاق کس کے بیٹے ہیں ماں کون ہے سارہ سلامت رہیں سارہ ادھر سے حاجرہ ادھر سے سارہ اب ادھر حاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام ادھر جناب ابراہیم سے اسماعیل اسحاق علیہ السلام سارہ سے اب ادھر سے آگے آجو اسحاق کے بیٹے یقوب علیہ السلام تھوڑا آگے آجو یقوب کے بیٹے یوشف علیہ السلام اور ساتھ گیارہ بھائی سارے باراں ہو گئے ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودہ یہودہ سے یہودیت اگررہ یہ میری میں پتہ نہیں سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا اچھا مجھے ایک آیت پڑھنے دو اگر میں ایک ایک نبی گنوں گا تو بات تو پھیل جائے گی مجھے سورہ انام میں سے ایک آیت یاد آ رہی ہے یہ چھے نمبر سورہ ہے اس کے ترہ سی چرہ سی اور پچاسی نمبر آیت ہے آپ استقبال کرو میں جلدی سے اسحاق کی اولاد کو پڑھ دیتا ہوں اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَحَبْنَ لَهُ اسحاقَ وَيَاقُوبَ وَقُلَّنْ حَدَيْنَ وَنُوْحَنْ حَدَيْنَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَوْدَ وَسُلِمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَا وَمُوسَى وَحَرُونَ وَقَذَالِقَ نَجْزِ الْمُوْسِنِينَ وَذَقَرِيَّ وَيَحْيَا وَعِيْسَى وَإِلْيَاسَى کُلُّ مِنَ الشَّالِحِينَ مولا اے ایتر لی لینڈ بے با نبی آگئے نے کہ مولا اے ایتر کوئی نبی نہیں اسمائیل تو دریکٹ مصطفیٰ نے درمیان ویچ کوئی نبی نہیں ایتر دیکھو اللہ اور والو ایتر جنابِ حاجرہ کے بیٹے میں سے درمیان میں کوئی نبی نہیں ایتر درمیان میں باپ بھی نبی ہے بیٹے بھی نبی ہے یہ جملہ لے گیا نہ دل پہ اس طرف کوئی نبی نہیں ایتر بے با نبی ہے مولا اس کی وجہ کیا ہے اللہ فمیق وجہ یہ ہے ایتر اسمائیل کی اولاد میں اقلوت محمد ہوگے میں اللہ پرداشت نہیں کرتا کہ مصطفیٰ کی اصل میں بھی کوئی نبی ہو اور مصطفیٰ کی رفا میں بھی کوئی نبی ہو میں اللہ پرداشت نہیں کرتا کہ مصطفیٰ کے آبا میں بھی کوئی نبی ہو اور مصطفیٰ کی اولاد میں بھی کوئی نبی ہو جب میں اس کے آبا اور اولاد میں سے نبی پرداشت نہیں کرتا کسی کانے کو کیوں پرداشت کروں گا بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بیٹا میں عرض یہ کر رہا جاگ رہے ہیں آپ لو توجہ ہے نا جی اوہو ٹائم تو کافی ہو گیا میرا تو وہ ٹارگٹ سے آگے نکل گئے بارہ بجنے سے کچھ منٹ پہلے میں نے گفتگو کو شروع کیا ہے تیتیس منٹ ہو گئے یار تیتیس اور چوتیس پینتیس بس پانچ کمنٹ اور مجھے برداشت کرو پہلا سچا کون ہے جی پہلا سچا کون ہے جی اچھا جی مذہب کیا ہے تین ہوں تو مذہب ہے اسلام کیا ہے چار وہ چار کیا ہے ایمانیات عبادات رسومات اور چوتھی چیز ہے اخلاقیات اگر یہ چار چیزیں ہو تو اسے اسلام کہتے ہیں مذہب سمجھا گیا اسلام سمجھا گیا دین کیا ہے نہ نہیں رکھے دین کیا ہے دین دین کسے کہتے ہیں اسلام اسے کہتے ہیں اگر یہ چار چیزیں ہیں تو اسلام ہے اگر تین ہے تو مذہب ہے اب دین کیا ہے بیٹا اگر یہ چاروں چیزیں پوری طرح غلبے میں آ جائیں اگر ان چاروں کا غلبہ ہو اگر چاروں کا غلبہ ہو اگر چاروں کا غلبہ ہو اگر چاروں کا غلبہ ہو کوئی اشارے ہیں اگر سمجھ آ گئی اگر چاروں کا غلبہ ہو تو اس کیفیت کو دین کہتے ہیں اگر چاروں کا غلبہ ہو تو دین ہے اے پیا جے قرآن جے ایس جملے تھی تقریر تھی سمجھ آ گئی نا تے میرے انتاں مقصد پورا ہو گیا ہے وڈے دین دارتے وے کھو دل جواندی محبت ہووے تے دینے اب بھولو جسے سمجھ آ رہی ہے وڈے دین دارتے وے کھو دل جواندی محبت ہووے تے دینے جملہ میرا دل کرتا میں بار بار آکھا اگر جار ہو تو دین ہے اگر جار ہو تو دین ہے اگر جار ہو تو دین ہے اگر چار ہو تو دین ہے ایک سے بھی اگر مہر ہو تو دین سے دوری ہے اگر چار ہو تو دین ہے وہ جنہ کے دلیوچ محمد چاروں یار نے کہا چکے گا سبحان اللہ اگر چار ہو تو دین ہے اینا پندیاں نو پتھا کے سمجھاؤ اگر چار ہو تو دین ہے ایک دن آگی ابو بکر آکھیا سی یا علی مبارک ہوئے یا علی مبارک ہوئے ابو بکر کی ہوئے ہے یا علی مصطفیٰ فرما انہیں پہے جنت جانہی ہونے میں جنہیں ہوتے مور علی لائے گا یا علی مبارک ہوئے ابو بکر کی ہوئے یا علی مصطفیٰ فرمایا ہے جنہوں علی چیتگی دے گا جنہوں علی مور لائے گا وہ جنت دے جائے گا یا علی نبی پاک فرمایا ہے مولا علی چی disproportionately مبارک مبارک ہے ابو بکر ملو مصطفیٰ فرمایا سی بولو جسے سمجھا رہی ہے اگر چار ہیں تو دین ہے اگر چار ہیں تو دین ہے میرا دل کردہ میں جملہ بار بار بولا اگر چار ہیں تو دین ہے اگر چار ہیں تو دین ہے یار کون ابو بکر آپ یادت دو مجھے قرآن پاک میں سے سورہ مجادلہ کی اقائد یاد آ رہی ہے آپ استقبال کرو میں تلاوت کرو نہیں نہیں چھنڈا سبحان اللہ میرے میار پہ نہیں آئے ابھی آپ لوگ نہیں یارا میں کیسے آگے چلوں گا تقریر ختم ہوگی اتاری صاحب مجھے ایجانت دے دے خطاب ختم ہوا بس آخر جملے دے رہا ہوں گاچ ککا وہ سبحان اللہ جلدی سے مولا ہوں کن کر اللہ فرمائے سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجیدو قومی یؤمنون باللہ والیوم الاخری یوادون منحاد اللہ ورسولہ ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں جسے محمد کے دشمن اچھے لگتے ہیں آئے ہائے اللہ تجیدو قومی یؤمنون باللہ والیوم الاخری یوادون منحاد اللہ ورسولہ خبردار ہو دیا ایمان نل کوئی تعلق ہی نہیں جنہوں یارد دشمن چنگے لگ دینے جنہوں یارد دشمن چنگے لگ دینے ایمان نلودہ تعلق ہی نہیں مولا ہی کون نے اللہ فرم او دا اپائی کیوں نہ ہوئے او ابنا ہوں او دا پتری کیوں نہ ہوئے ہون میں نو سمجھ آئی اے اللہ اپے دے پتر دی مثال کیوں دیتی ہے جیدو بدر دی جنگ ہوئی ہے نا حضرت ابو بکر صدیق دا پتر شم نے بیٹھا ہے ایسا اپنے باپ تچے راوے کے آکھ ہے اببا جی بدر میں چھ بڑی واری میری تلوار تھلے آئے سو اببا جنابی ابو بکر دا پتر کافرا والو سی آپ مصطفیٰ والو سن اببا جی جیدو اسلام قبول کیتا نا اببا جی بڑی واری بگر اچھ میری تلوار تھلے آئے سو میں اببا سمجھ کے چھٹ دیل دا رہا ابو بکر جلا لے چیتا فرمانگ نے چپکا موندے یا میری تلوار تھلے تو ایک واری بھی نہیں آیا جی میری تلوار تھلے ہوندہ میں تیلو پتر نہیں سی سمجھنا گستا ہے اے فول سمجھ کے تیری تاولہ شد نہیں سی چار ہون تے دینے چار ہون تے دینے بیٹا چار ہون تے دینے سبان اللہ ہی کہلو اگر چار ہون تو دینے مولا حکم کر یہ ابو بکر کون ہے باس میں آخر جملے دے کے نکل رہا ہوں اللہ فرمائے واللہی جا اب صدقی وَسَقْدَ قَبْهِ اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اے سننا میرا جملہ قرآن میں اللہ جسے صدیق اکبر کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں قرآن میں اللہ جسے صدیق کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں یہ سورہ تحریم ہے سیاست نمبر سورہ ہے اللہ فرمائے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَا مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ قرآن میں اللہ جسے مومنین کا مولا کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں چندہ سبان اللہ ہے گھر لے جو یہ چندہ سبان اللہ جی میں دمہ داری سے قرآن پڑھ رہا ہوں گاچ کہے گا وہ سبان اللہ مولا حکم کر یہ سورہ حجرات ہے انچاس نمبر سورہ ہے اِنَّ اللَّذِينَ يَغُدُّونَ اَسْوَاتُهُمْ اِنَّا رَسُولُ اللَّهِ اللہ جس کے عدب کا ستیتش بیان کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں بولو جسے سمجھا رہی ہے آپ ہی جادتوں میں آگے پڑھ دیتا ہوں یارا اللہ آمنو وَحَاجَرُوا وَجَهَدُوا محمد کے ساتھ جو سب سے پہلے حجرت کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں یارا یہ سورہ زدواہ ہے جس کے مال کو اللہ کہے بڑا پاں کے اسے ابو بکر کہتے ہیں حجرت میں حجرت میں جو محمد کے ساتھ ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں اور ادھر دیکھوئے غار میں جو پہلے داخل ہو اور بولو جسے سمجھا رہی ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں سب سے پہلے جو مسلح رفول پہ کھڑا ہو بولو جسے سمجھا رہی ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں اے سنو مصطفیٰ اعلان کرے سب سے پہلے محمد کے اعلان پہ جو لبیت کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں اے مصطفیٰ کہے اقیم اسلح سب سے پہلے جو نمازی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں اور مصطفیٰ کہیں گھر چھوڑنا ہے محمد کے کہنے پر جو سب سے پہلے گھر چھوڑے اسے ابو بکر کہتے ہیں مصطفیٰ کہیں مال چاہیے اپنا سارا مال جو پیش کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں اور جو زندگی میں محمد کے ساتھ ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں جو مزار میں محمد کے ساتھ ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں اب میرے باس رو جیسے جہاں پہ جایا جاتا ہے ویسے ہی اٹھا جاتا ہے جیسے جہاں پہ جایا جاتا ہے ویسے ہی اٹھا جاتا ہے کوئی کہیں سے اٹھے گا کوئی کہیں اسے اٹھے گا معاشر کو جو محمد کے قدموں سے اٹھے اسے ابو بکر کہتے تقریر ختم ہوئی جی توجہ ہے اللہ سچا جی پہلا سچا قرآن دین قرآن جس کے دل پہ قرآن آیا مصطفیٰ سچے ہیں آپ اجازت دعا کے پڑھو لو بیٹا ایک اور سچا پڑھ دیتے ہیں میں تو بیسے نکل رہا تھا ایک سچا اور پڑھ دیتے ہیں مولا حکم کر اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ انفال ہے یہ آٹھ نمبر سورہ ہے اس کی تین اور چار نمبر آہت ہے آٹھ بھی ہے چار بھی ہے آٹھ میں بھی چار چار ہے سمجھ نہیں آرہی جب سے بات کو شروع کیا ہوئے لفظ محمد سے بات کو شروع کیا ہے جب سے شروع ہوئے ہیں چار ساتھ ہے چار ساتھ ہے آہ چار والو نام لینے سے ارے نام لینے سے بھو بھکر عمر کا لب پر کیوں بھی گڑتا ہے وہ پہلوں میں شلائے ہوئے ہیں شک ہوئی تے چل مدینے نہیں میرے پچھلے دوست چھو بیٹھے ہوئے ہیں میں آگے چلتا ہوں یارا چلو میں چھوڑ دیا چھوڑ دیا جی میں نے میں نے چھوڑ دیا جی میں آگے ایک دفعہ ملک شبان اللہ کیلن دے ہو ارے نام لینے سے بھو بھکر عمر کا لب پر شک ہوئی تے چل مدینے دیکھ سنجوک مزاراندہ بن یار نبی دیا یارا ارے نام لینے سے نام لینے سے بھو بھکر عمر کا لب پر کیوں بھی گڑتا ہے وہ پہلوں میں شلائے ہوئے ہیں ارے کیوں نام مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں ارے ورفانہ لکا ورفانہ لکا اے ذکرک کا تشور لے کر نظر ہم گمب دے فضرہ پہ ڈکائے ہوئے ہیں شبان اللہ کیلنہ جی آج ہو جی ایک اور سچا پڑھ لیتے ہیں جی اللہ سچا اللہ کافر اتباہ کرتا ہے جوٹ کی سلامت رہیں جی کمال ہو گئے یہ تو یاد ہو گیا جی انشاءاللہ یہ تقلیر پکی یاد ہو گئے جی کافر اتباہ کرتا ہے جوٹ کی مومن اتباہ کرتا ہے سچ کی اللہ قرآن مصطفیٰ سچا اب آگے آ جاتے ہیں یہ سورہ انفال ہے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یقیمون السلاط ومما رزقنا ہم ینفکون اولئیکہ ہم المؤمنون حق جو آج نماز کو قائم کرے وہ بھی مومن سچا ہے جو آج نماز کو قائم کرے وہ بھی مومن سچا ہے جو آج نماز کو قائم کرے وہ بھی مومن سچا ہے اے اے رکھے اے رکھے یار اے رکھے اے لاہور والو آج کا نمازی اگر سچا ہے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے آج کا نمازی اگر سچا ہے تو پھر جو پہلا نمازی ہوا وہ سچائے اکبر ہے اور نہیں آرہا ایک دنہ اس نے جا کے کہا تھا لہے وہی کدھی انجوی ہو سکتا ہے انہیں کہا جی کی ہوئی ہے لہے کدھی انجوی ہے کہ راتوراتی جان تیراتوراتی آجن بولو جسے سمجھ آ رہی ہے لہے کدھی انجوی ہوئی ہے راتوراتی جان ایک دو جا سمانوی تیجا سمانوی چھے امامی تیراتوراتی آجن ایک ساکھیں نہیں نیسے جو ہنداتے نہیں جتا کہا نیسے پھر آؤ پیام دینی اینے کہا اچھا آؤ پیام دینے تی پھر ساتھی پیام دینے ہائے ہائے اینے کہا جی تو آؤ پیام دینے تی پھر ساتھی پیام دینے تی جتا خبر سرکار تک گئی نا کہ حضور ابو جان نے اٹھ کر کے جنابی ابو بکر میں گل کی تھی ہے تے آپ نے فرمایا اچھا جے مصطفیٰ فرماند نے تے پھر ٹھیک ہے تے پھر میں ہوتی گوائی دینا جتو آخران میں گوائی دینا اسے وقت جبریل حاضر ہویا انہیں آ کے عرض کی تھی سونے اللہ فرماند ہے بلا کے کہ انتا صدیق اکبر بولو جسے سمجھ آ رہی ہے پتا چلا جسے قرآن جسے یہ سچا کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں کائنات کا سچا جسے سچا کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں اللہ حضور کا صدقہ آپ احباب کو صدا سلامت رکھے آپ صدا آباد رہیں آپ صدا آباد اور شاد رہیں جاگ رہے ہیں جی نین تو نہیں آ رہی جی ایک دن نا ادھر دیکھو میرے ایک سچا سن لیں ایک سچا اور پڑھئی ہے ایک دن نا حضور فرما رہے ہیں صحابہ جی یا رسول اللہ الحق کو یمتکو علا لسان العمر ابن الخطاب آپ فرما رہے ہیں صحابہ میرا عمر بھی جدو بول دیں سچی بول دیں لو جی دوجہ سچا بھی سمجھیں آگئے جی اوہ بولو جی مصطفیہ سچے اللہ سچا قرآن سچا اسلام حضور ابو بکر ابو بکر انہوں میں ہو لی بولنا ہے تُوہا اچھی بولنا ہے ابو بکر خیر ہو گئی ابو بکر سچے سلامت رو ابو بکر جیوندے رو ابو بکر آئے آئے ابو بکر ایک مارے ہاتھ کڑو یار ابو بکر اور تو آٹی خیر ہو گئی ابو بکر اور دعا مل گئی ابو بکر اللہ محمد قرآن اسلام ابو بکر فروک آنوان عثمان غنی مولا علی اللہ جی کمال ہو گیا حضریت پوری ہو گئی جناب اللہ جی اے سچے دا پتر کھیل دا تھی بیا تے دوسرے سچے دا سچا نال کھیل دا تھی بیا اس نکے سچے سچے والوے کے فرمایا چلو ساڑے غلام دیا پترہ اور بولو جسے سمجھ آ رہی ہے شیاللہ ساڑھے غلام دیا پترہ اس سچے دے پتر جدو یہ گل اس سچے دے پتر سچے دے کلو سنیئے نا اس سچے اوری اپنے وڈے سچے کل جا کے اندھنے سونے یا بادشاہ کونے فرمایا عمر سونے یا تخت کی دے فرمایا عمر دا سونے یا فیصلے کون کر دے فرمایا عمر تے سونے یا میرے بابا علی دا پتر پیان دے تو ساڑھے غلام دا پتریں آئے آئے بس یہ آخری روایے سنر مجھے اجازت دو جو کہنا علی دا پتر آن دے تو ساڑھے غلام دا پتریں فاروق عظم دیا اکھا وے چانسو آئے آپ نے فرمایا اے حسین آکھے ہے ہاں بابا آکھے ہے آپ فرمایا نے ارہا عبداللہ اے کاغذ پنسل پھاڑتے جا کے کہے میرے بابا کہیں دے نے جو آکھے آجے ائیتھے لیخ نہیں دین دے آئے آئے کاغذ پنسل اپنے بابا دی بارگا جدو پیش کیتا نا اس سچے جدو دیکھے آئے آپ فرمایا نے ہاں سا سچا کیا ہے آپ لے کے فرمایا نے لے لے جاؤ اس سچے جدو جو لکھی آپ پڑے آئے نا اس عبداللہ اپنے بابا دی بارگا جا کے اللہو بابا انہا لکھ شڑے آئے انہیں کچھڑی بلاؤ انہیں مولا علی نے بلاؤ انہیں فیصلہ سناؤ حسین دا لکھیا ہویا فروق اعظم دیکھے فرمایا نے عبداللہ فیصلہ اے ہوئے جدو عمر دنیا تو چلا جائے اے رکا عمر دے کفنج راکھ دے لی بابا آئے کی فیصلہ سناؤ شڑے آجے آپ فرمایا نے عمر تین ہو جے بھی نہیں پتا لگ گیا معاشرتہ میدان ہوئے گا سچیاں بھی کچھری ہوئے گی وڈے سچے آ جنگے سچیاں بھی کچھری ہوئے گی وڈے سچے آ جنگے میں رکا سن نے رکھیا کھنگا سونے یا تقل ہے ساری جنگی تیرے بھی نوکر رہے ہیں تیرے اولاد دے بھی نوکر رہے ہیں اللہ سچا اللہ سچا مصطفیٰ سچے ابوبکر عثمانِ غنی فاروقِ عاظم مولا علی حسنین کریمین حضور دے سارے صحابہ اور بولو یار حضور دے سارے صحابہ اور بولو یار حضور دے سارے صحابہ حضور دے سارے صحابہ ٹائم بہت دور چلا گیا میں پھر آیا تو انشاءاللہ پھر کسی موضوع پہ آپ سے قرآن پڑھیں گے اللہ حضرت کی عمر دراز فرمائے آپ کی عمر دراز ہو صدا عباد رہیں صدا خوش رہیں زندگی گزرے صحابہ کی نوکری میں گزرے مجھے سورہ مریم کی آیتیں یاد آ رہے ایک سچی یاد آ گئی جی سچی یاد آ گئی جی آپ تھوڑا اور پیسے چلے جاتے ہیں اور پیسے چلے جاتے ہیں لو بیٹا لو جہاں پہ یہ سارے سچے آپ نے سنے یہ سورہ مریم ہے یہاں پہ ایک سچی آ گئی ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم واسکر فل کتابی مریم اللہ فرمان دے آمین دلالو سونے یا سچے آ ان میں انجی ترجبہ کر لیم دے ہوئے اللہ فرمان دے سونے یا سچے آ ممبر تے بے کے نا تے عیسیٰ دی امام مریم سچی دی گل سنا آئے آئے عیسیٰ دی ماں دی گل سنا ممبر تے بے کے عیسیٰ دی ماں تا ذکر کیجئے لو میں جملہ دینے لگا ہوں لاہوروالو یہ جملہ دلوں پہ لکھ کے لے جانا عیسیٰ کی ماں وہ ہے جس کا ذکر عبادت ہے عیسیٰ کی ماں کا ذکر عبادت ہے ایک دن رسول فرمارتِ صحابہ الفاطمہ تو بدعاتو منی من ابغدا فقد ابغدا نہیں من احبہا فقد احبانی عیسیٰ کی ماں کا ذکر عبادت ہے حشین کی ماں کی محبت عبادت ہے آئے آئے چلو میں آگے پڑھتا ہوں اگلی آئے شن لیتے ہیں اگلی آئے میں ارشاد ہوا مریم وہ ہے جو گھر سے علیدہ ہو گئی یہ وہ سچی ہے جو گھر سے علیدہ ہو گئی لاہوروالو جو گھر چھوڑ کے عبادت کرے اسے مریم کہتے ہیں جو گھر سے علیدہ ہو کے عبادت کرے اسے مریم کہتے ہیں جو سارا دن مولا علی کی غلامی کرنے کے بعد رات کو مشلے پہ آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں لاؤ اگلی آئے سنو یا را اگلی آئے میں ارشاد ہوا فتہ غزت من دونی الحجاب مریم وہ ہے جو حجاب میں چلی گئی مریم وہ ہے جو پردے میں چلی گئی جو بندوں سے حیاء کرے اسے مریم کہتے ہیں جو بندوں سے حیاء کرے اسے مریم کہتے ہیں ایک دن رسول فرمانتے سے ہاپا ماشر کا میدان ہوگا آواز آئے گی گردنے جکاو فاطمہ کی سواری آ رہی ہے جیڑی بندیاں کو لو حیاء کرے انہوں مریم کہیں دینے کائنات جدا حیاء کرے حسین دی ماں کہیں دینے آپ اجازتوں میں آگے پڑھنا چاہتا آخری آیت فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَأَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا إِلَيْهَا مریم کی طرف روحانا اپنی روح کو ہم نے اپنی روح کو مریم کی طرف بھیجا ہم نے جبریل سچا یہ سچا اس سچی کے ہاں آیا اس نے آ کے کہا کون آیا شاباش کس کے پاس آیا شاباش کیا لینے آیا بس آخری آیت لو اس نے آ کے کہا کالا مریم تینو میں پتر دین لگا مریم تینو میں پتر دین لگا کی دین لگا کون کنو مریم نو کی دین لگا اے کون پتر دین والا آپ کلام کدا پڑھ رہے سو گے بریلی دتاجدار حسن رضا بریلوی حسن رضا آمد رضا سے چھوٹے حسن رضا انہی کا کلام پڑھے نا حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں یہ جبریل پتا کون ہے بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل آتا نہیں آنکھ والے جانتے ہیں ازو شانے اہلِ بیعت حسن رضا نے فرما دیا سنیوں کا عقیدہ ہے مصطفیٰ کے در کے نوکر کو جبریل کہتے ہیں جناتے دردیں نوکر پتر دیں دے جے پہے بولو جسے سنجھ آ رہی ہے اچھا یارا میرے ہونے زبان تے میرے جملہ آ گیا میں کی کرا اللہ سچا ہے سچا ہے قرآن محمد ابو بکر فاروق اعظم عشمانِ گنی حسنین کریمین یہ سچے اللہ سچا قرآن بھی سچا اسلام بھی سچا اللہ بھی سچا قرآن بھی سچا اللہ بھی سچا محمد بھی سچے اللہ بھی سچا اسلام بھی سچا شرکتے نہیں ہویا شرکتے نہیں ہویا شرکتے نہیں ہویا اے ویڈیو ریکارڈنگ یہ شرکتے نہیں ہویا اے دا مطلب ہے اللہ بھی سچا تھے محمد بھی سچے تھے قرآن بھی سچا تھی ابو بکر بھی سچا تھی شرق نہیں ہوں گا اے ہاتھ جوڑے نہیں اللہ بھی داتا تھی علی حجویری بھی داتا بولو جسے سمجھ آ رہی ہے اللہ بھی داتا علی حجویری بھی داتا اللہ غوثِ عظم عبدالقادر بھی غوثِ عظم وہ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے اللہ شکرِ گانج بابا فرید بھی شکرِ گانج اللہ سچا قرآن سچا شرق نہیں اللہ سچا محمد سچا شرق نہیں اللہ داتا علی حجویری داتا شرق نہیں بولو جسے سمجھا رہی ہے محلا پھر اللہ فمائے فارس اللہ علیہ روحانہ ہم نے مریم کو بھیجا اس نے آکے کہا کالا انہما انا رسول ربک لیا بلکی غلاما زکیہ مریم تینو میں پتر دین لگا 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 کیس آکے ہے کنو آکھے ہیں کی آکھے ہیں بندے چپ بیٹھنے کی گل کو اکھی گل پہ کرنے کیس آکھے ہیں کون آیا ہے کون آیا ہے جب بولو کہ چلنگا کون آیا ہے پھر بولو کون آیا ہے کدے کل آیا ہے کی لین آیا ہے شاہباز کون آیا ہے ایک وری اور میند کر لو کون آیا ہے کی دیول آیا ہے کی لین آیا ہے کی لین آیا ہے کی لین آیا ہے کی لین آیا ہے شاہی روکو لین نہیں آیا دین آیا ہے اے دا مطلب ہے جتھے جبریل دین آئے انہوں مریم کہیں دینے جتھے جبریل دین آئے انہوں مریم کہیں دینے کی میں بولا گا کمال ہے تو اڈے علی جتھے قرآن بند کرشڑی ہے پر آئیتیں پھر بھی پڑھ دینی ہے میں آپ اجازت دو میں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہو اے قرآن تے بند کیتے تیاری واسطے آیت تے پڑھنا چاہنا نہ یہ سورہ علی عمران ہے یہ تین نمبر سورہ اس کے بطالی فرمبر آیت ہے ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا حکم کر اللہ فرمائے ذکر کیجئے مریم میں مولا آب ارشاد کر اللہ فرمائے ان اللہ استفاقی وطہرکی وستفاقی اللہ نسائل آلمین مریم وہ ہے جس کے پاس ملائکہ آکے باتے کرتے ہیں کالت الملائکہ تو یا مریم اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے کون کہہ رہا ہے ملائکہ کہہ رہے ہیں کسے کہہ رہے ہیں مریم کو کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ نے چن لیا پتا چلا مریم وہ ہے جس سے ملائکہ باتیں کرتے ہیں مریم وہ ہے جس سے ملائکہ باتیں کرتے ہیں مریم وہ ہے جس سے ملائکہ باتیں کرتے ہیں جی اغلا جملہ دے کے نکلوں گا مریم وہ ہے جس سے ملائکہ اے جتھے ملائکہ گلہ کرن انہوں مریم کہیں دینے ائی تھے گلہ نہیں ہوتھے نوکری کردینے بولو جسے سمجھا رہی ہے پتا چلا جتھے ملائکہ گلہ اب آپ کہیں گے یہ بات کہاں سے پڑھ رہا ہوں اشوائے کے مورکہ کتاب کا نام ہے علامہ ابن عجم کی قابقہ امام لکھتا ہے ایک دن حضور نے ابی زر سے ورمایا ابی زر جی یا رسول اللہ جاؤ میری بیٹی کے گھر جاؤ مولا علی کو لے کے آؤ حضرت ابی زر اٹھے کیا دیکھتے ہیں باہر کا بڑا دروازہ کھلا ہوا ہے بندہ نظر نہیں آ رہا دانے پڑ رہے ہیں چکی چل رہی ہے آتا نکل رہا ہے جولے کی دوری ہل رہی ہے شزادہ سو رہا ہے ابی زر بھاگ کے حضور کی بارگاہ میں گئے یا رسول اللہ جی ابی زر آپ کی بیٹی کے گھر پہ عجیب منظر دیکھا ابی زر کیا دیکھا حضور کول بندہ کوئی نہیں دانے پہنے دینے پڑ چکی چل دیئے پڑ آتا نکل دائے پڑ حضور کول بندہ کوئی نہیں چھولے دی دوری ہل دیئے پڑ مصطفیٰ چیرہ اٹھا کے فرماتے ہیں ابی زر وہ چکی چلانے والا اسرافیل ہے وہ جولا جولانے والا جبرائیل ہے اور جولے میں میرا بیٹا حسین سوایا ہوا اللہ سچا اردارین کا سلطان حسین ابن علی ہے اقبولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کے مسلمان کی بہجان ہے قلمہ پر قلمے کی بھی پہچان حسین ہے بہت نوازے اور بہت ہی نالے پر لانا کی بھی تو جان حسین جس جس کے وہ مولا ہے ان سب کا علی ہے کائنات کا مولا بہت ہی نالے بہت ہی نالے بہت ہی نالے بہت ہی نالے عشمان غنی مولا علی حسنین داتا علی غف عظم بابا فرید مہین الدین علماء اہل سنت سنت وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ علماء اہل موسیقی